موسیقی توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نامو نشان ہمارا یہ دوٹنے والے حوصلے نہیں ہے یہ بلند ہونے والے حوصلے ہیں اور یہی حوصلے فرسائی طاقتوں کو راست نہیں آتی سبی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹھی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے کبھی گائی کے نام پر کبھی مسجد کے نام پر کبھی ہجاب کے نام پر کبھی مدرسوں کے نام پر ان کو ہماری مسجدوں سے ہمارے ہجاب سے ہمارے کھانے سے یا ہمارے مدروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے انہیں اگر سے مسئلہ ہے تو ہماری آئیڈنٹیٹی سے ہماری شناک سے جس کو یہ مٹانے کے لیے لاکھ کوشش کر رہے ہیں چند ہی دن گزرے ہیں ہمیں آزادی کے پچھتر سال کا جشن مناتے ہوئے ہمارا دیش آزاد ہوا پچھتر سال ہو چکے ہیں ہمارے بزرگوں کی بڑی خربانیوں اور مشاکت سے ملی ہے ہمیں یہ آزادی جتنے بھی فریڈم فائٹرز تھے بہنہوں نے اپنی مفات کے لیے نہیں لڑی تھی یہ لڑائی بلکہ ہندوستان کی بہترین مستقبل کے لیے یہ آزادی کی لڑائی لڑی گئی تھی سوشل سیکیولر ڈیموکرٹی دیش کے لیے یہ آزادی کی لڑائی لڑی گئی تھی جہاں پر ہر ہندوستانی کو ایکول رائٹس ٹو آل کے ساتھ اپنی زندگی بے خوف ہو کر جی سکے میں آپ سک سے اور اپنے آپ سے یہ سوال پوچھنا چاہتی ہوں کیا ہم سچ میں آزاد ہیں آج جو حالات ہیں ہمارے اس دیش میں ان فستائی سوچ رکھنے والے حکم رانو نے ہمیں مذہب کے نام پر باٹھ کر اپنی سیاست کو مضبوط کر رہے ہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کیا ہم سچ میں آزاد ہیں ہم سے ہر کوئی چیز چھینی جا رہی ہے سچ بولنے کی آزادی چھینی جا رہی ہے حق پوچھنے کی آزادی چھینی جا رہی ہے کھانا کھانے کی آزادی چھینی جا رہی ہے یہاں تک کیا پہننا ہے اس کی آزادی تک چھینی جا رہی ہے پھر ہم کیا سچ میں آزاد ہیں ہماری سوسائیٹی کو آج کمزور بہت کمزور کیا جا رہا ہے کہ وہ سوال پوچھنے سے ڈرتی ہے احتجاج کرنے سے یہ ڈرتی ہے میں ان فرسطائی طاحتوں سے یہ کہہ دوں تم چاہے کتنی بھی کوشش کر لو ہمارے ان حوصلوں کو کمزور نہیں کر سکتے میں خاص کر کے اپنے بہنوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ آبادی والوں جسے ہم بھی امہ کے نام سے جانتے ہیں ان کی خربانیوں کو یاد کریں کہ کس طریقے سے انہوں نے اپنے دونوں بیٹے شوقت علی اور محمد علی کے ساتھ آزادی کی لڑائی لڑی تھی یہ مسلمانوں میں پہلی عورت تھی جس نے برخواں پہنتے ہوئے آزادی کی لڑائی میں شامل ہوئی تھی اس دور میں بھی ہمارے درمیان ایسی دلیر خواتین مائے موجود ہے جیسے رانچی میں مستخل رسول کی احتجاج کے دوران ایک سولہ سال کے نوجوان لڑکی کو پولیس نے گولی مار کر ہتیا کر دی جب وہ ماں سے جا کر پوچھتے ہیں اس بیٹی کے بارے میں تو وہ کہتی ہے کہ مجھے فقر ہے مجھے فقر ہے میرے بیٹے پر کہ اس نے ظالموں کے ظلم کے خلاف آواز اٹھائی اور شہادت حاصل کر دی جب تک ہمارے ملک میں ایسی ماں زندہ ہے ہمارے حوصلے اور بلند اور زندہ ہوں گے ہمیں اگر اس دیش میں ڈیموکریسی کو زندہ رکھنا ہے تو سوال پوچھنا ضروری ہے احتجاج کرنا ضروری ہے یہ ہمارا فنڈیمنٹل رائٹ ہے یہ رائٹ ہمیں ہمارا سمبیدان جو ڈاکٹر بابا ساہے امبیت کر نے ہمیں دیا ہے ہمارا دیش جو دنیا کی سب سے بڑی ڈیموکریسی ہے آج اسی کونسٹیوشن کو یہ وستائی طاقتیں کمزور اور بدلنے کی کوشش کر رہی ہے ہمارا یہ دیش کسی ایک کی جاڑیر نہیں ہے یہ سب کو برابری کا حق دیتا ہے سبی کا خون شامل ہے یہاں کی مٹھی میں کسی کے باپ کا ہندوستان تھوڑی ہے یہ دیش سب کا تھا سب کا ہے اور سب کا رہے گا ہم ہمارے کونسٹیوشن میں کسی خسام کی مداخلت کٹائی بھی برداشت نہیں کریں گے ہمیں ایسے مومنٹس کو حصہ میں حصہ ہونا ہوگا جو لوگوں کے اندر بیداری ایک حوصلہ اور ایک امید پیدا کر سکتے کہ ہاں میں اپنے حق کے لئے کھڑا ہو سکتا ہوں میں سوال پوچھ سکتا ہوں میں میرے حق کے لئے خود کھڑا ہو سکتا ہوں منزلیں راستے پر کھڑے رہنے سے نہیں ملتی منزلیں راستے پر کھڑے رہنے سے نہیں ملتی منزلیں اگر پانا ہے تو راستے پر سے گزرنا ہوگا وہ راستہ چاہے کتنا کیوں نہ مشکل ہو لوگوں کی یہ خاموشی کی وجہ سے ظالموں کا ظلم نیو نارمل ہو رہا ہے جیسے بلخزبانوں کے ہی کیس میں اگر سے ہم لے لیں تو یہ کرمنلز کو رہائی پر سمانت کیا جاتا ہے ہار پنایا جاتا ہے یہاں تک کہ مٹھائی کھلائی جاتی ہے اسے ایسا پیش کیا جاتا ہے کہ انہوں نے کوئی گناہ ہی نہ تو کیا ہو کہ یہ پسنالیٹیز ہو جو لوگ ان کو گنے کھار نہیں مانتے ایسی گھٹیاں مان سکتا رکھنے والی لوگ بھی گنے گار ہیں آج جب سے یہ پارٹی حکومت میں آئی ہے تب سے ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ظلم کرتا ہے وہ جیل کی صلاحوں کے باہر ہوتا ہے اور جو ظلم کے خلاف آواز اٹھاتا ہے اسے ڈرانے کے لیے جیل کی صلاحوں کے پیچھے دال دیا جاتا ہے جیسے کی ٹیسٹا سٹنگوات ٹیسٹا سٹنگوات کو ستر دن گجرہ دنگ فضا داد کے خلاف آواز اٹھانے کے لیے جیل کی صلاحوں کے پیچھے دالا گیا تھا مگر یہ بے وخوف لوگ یہ نہیں سمجھ سکتے کہ ستر دن میں کسی کے حوصلے نہیں توڑے جا سکتے یہ ٹوٹنے والے حوصلے نہیں ہے یہ بلند ہونے والے حوصلے ہیں اور یہی حوصلے فرستائی طاقتوں کو راست نہیں آتی آج ہماری دیش میں عورتوں کے اوپر ظلم لگتار بڑھتا جا رہا ہے ریپ کیسز لگتار بڑھتی جا رہی ہے لیکن یہ پارٹی نے بہت جملے مازی کر کے پاور میں آئے تھے عورتوں کے سممان میں بیجے پی میردان میں یہ پھر ان کا جملہ غلط ہو گیا انہیں اچھلی کہنا چاہئے تھا عورتوں کے سممان میں بیجے پی میردان میں نہیں ریپس تو بچانے میں بیجے پی میردان میں وہ چاہے انہاں ہو کتواں ہو ہاتھ رس ہو یا گجرات ہی کیوں نہ ہو یہ ٹرائم نہیں تو کیا ہے پانچ مہینے پریگنٹ عورت کے ساتھ ساموہ بلدکار کیا جاتا ہے پھر اس کے ہاتھوں سے اس کی دو سال کی بچی کو چھین کر اس کا سر کچل کر اسے مار دیا جاتا ہے اس کے سامنے اس کی بہن اور اس کی ماں کی عزتوں کو چھنی کیا جاتا ہے اور اسے مجبور کیا جاتا ہے دیکھنے پر اور اس کے اندھر والوں کو مار دیا جاتا ہے یہ ٹرائم نہیں تو پھر کیا ہے اور پھر بلخش کو لہو لہان حالت میں وہیں پھر چھوڑ دیا جاتا ہے یہ سوچتے ہوئے کہ وہ مر چکی ہے لیکن وہ زندہ تھی وہ زندہ تھی یہ خوفناک داستہ بیع کرنے کے لئے وہ زندہ تھی ایک ایک سوائیور سے ایک فائٹر کا ایک مشکل سفر پہ کیا ہمارے پردان منتری جی لگاتار مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کے حق کے بارے میں بات کرتے ہیں وہ بہت فکر مند ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے بہت فکر ہے میری مسلمان بہنوں اور بیٹیوں کی آج کہاں ہے وہ کیوں ہاموش ہے جب یہ بہن حق کی گوہار لگا رہی ہے تو کہاں ہے ہمارے دیش کے پردان منتری کیوں کچھ نہیں بولتے کہاں ہے وہ بھائی جب ان کی بہنوں کو ضرورت ہے بیٹیاں صرف کہنے سے نہیں بچتی اور خاص کر کے جب وہ مائنورٹیز اور مسلمان کی بیٹیاں ہو تو ہمارے پردان منتری جی مرون بردھارن کر لیتے ہو جیسے کی کچھ ہوا ہی نہ ہو اب حالی میں اتر پردیش کے لکھے پور میں دو دلد بچیوں کے ساتھ عزت لو دی گئی پھر ان کے ساتھ گلہ گھوٹ کر مار کر جھاڑوں پہ ان کی لاشوں کو لٹکا دیا گیا مگر پھر بھی ایک آواز نہیں کچھ بھی نہیں بیٹی بچاؤ کہہ دینے سے بیٹیاں نہیں بچتی بیٹیوں کو بچانے کے لیے ان ظالموں کو خلاف سکھ سے سکھ سزا دینے چاہیے نہ کہ ان کو رہا کر کے وہ چاہے کتنے کیوں نہ سنسکاری ہو ایسے میں ایسے صورت حال میں میں سلام کرتی ہوں بلخص بانوں کے جذبے اور حوصلے کو کہ اتنے ظلم اور اتنے سازشوں کے بعد بھی وہ اپنے حق کے لیے کھڑی رہی اب یہ ہماری ذمہ داری ہے خاص کر کے ہم تمام عورتوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ اور ایک بلخص ہمارے ملک میں نہ ہو اور ایک بلخص کے ساتھ ایسا ظلم کبھی نہ دوبارہ ریپیٹ ہو جس سے ہمارا ملک پھر سے شرم سار ہو ہم عورتوں کو ایک اہم کردار نبھانا ہے یہ کردار نفرت کے ٹھیکے داروں کے خلاف جن کا زندگی کا مقصد بس یہی ہے کہ کس طریقے سے مائنورٹیز پر ظلم کیا جائے ان کا جینہ حرام کیا جائے کبھی گائیں کے نام پر کبھی مسجد کے نام پر کبھی ہجاب کے نام پر کبھی مدرسوں کے نام پر ان کو ہماری مسجدوں سے ہمارے ہجاب سے ہمارے کھانے سے یا ہمارے مدروں سے کچھ لینا دینا نہیں ہے انہیں اگر سے مسئلہ ہے تو ہماری آئیڈنٹیٹی سے ہماری شناکس سے جس کو یہ مٹانے کے لیے لاکھ کوشش کر رہے ہیں لیکن میں ان حکمرانوں کے کتھپتلیوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں توحید کی امانت سینے میں ہے ہمارے آسا نہیں مٹانا نامو نشا ہمارا اب یہ جان لو یہ لگاتاری نیرٹیف پھیلاتے ہیں کہ مسلمان خواتین جو ہیں سپریسٹ اور اپریسٹ ہیں میں ان سے یہ بھی کہتی چلوں کہ خدم با خدم اس نفرت کی سیاست کے خلاف ہم ہمیشہ کھڑے رہیں گے یہ زمانہ ہمیں کمزور نہیں کر سکتا یہ فستائی طاقتیں ہمیں کمزور نہیں کر سکتی ہمیں ہر چیز نظر انداز کر دینے کی عادت ہو چکی ہے اور اسی کی وجہ سے نفرت کی سیاست کو بڑاوہ مل رہا ہے ہم بھول جاتے ہیں ہمارے اوپر ہوئے زم کو نوٹ بنتی کے وقت کی کٹار میں تہرہ رہنا ہم بھول جاتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں کووڈ کے وقت گنگا پر تیرتی ہوئی لاشوں کو ہم بھول جاتے ہیں نیشنل لوگناوں کی وہ تکلیفیں ہم بھول جاتے ہیں کسانوں کی وہ خودخوشیاں ہم بھول جاتے ہیں ان ماں کے آنکھوں سے گردے ہوئے آسوں جس نے اپنے جوان بچوں کو کھو دیا ہم بھول جاتے ہیں آصفہ پر ہوئے ظلم کو ہم بھول جاتے ہیں رات کے ادھیروں میں چھپتے چھپاتے جلتی ہوئی لاشوں کو ہم بھول جاتے ہیں ماں کی انتظار میں انتظار کی آنکھیں جن کے انگنت بچے بے گناہ بچے جن کی صلاحوں کے پیچھے ہیں ہم بھول جاتے ہیں لیکن ہمیں یہ سب یاد رکھنا ہوگا تاکہ اس ظلم کے خلاف اپنی آواز کو ہم بلند کر سکے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو برے حالات اس دیش میں گزر رہے ہیں اس کے خلاف لڑنے اور آواز اٹھانے کے لیے ہمیں کوئی مسیحہ بچانے آنے والا ہے تو یہ جان لو ہماری حفاظت اور ہم کے لیے ہماری ظلم کے خلاف لڑنے کے لیے ہمیں خود ہی کو کھڑا ہونا ہوگا ہم لوگ آج ہم لوگ آج اگر اس ظلم کے خلاف آواز نہیں اٹھائیں گے تو ہماری آنے والی کئی نسلیں ہمیں اس کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گی اگر آج ہم خاموش رہے تو آنے والی کئی نسلوں کو خاموش رہنا پڑے گا سر چھکا کے جیو نہ مو چھپا کے جیو سر چھکا کے جیو نہ مو چھپا کے جیو ستمگر کی نظروں سے نظریں ملا کر جیو ہم اگر دو دن کم جیے تو اس میں حیرت کیا ہم ان کے ساتھ تھے جو شمع جلا کے جیے میں اس امید کے ساتھ میں اس امید کے ساتھ اپنی بات کو مکمل کرنا چاہتی ہوں کہ ملک بھر میں جہاں کہیں بھی ظلم ہو اس ظلم کے خلاف اپنی آواز بلند کرنے اور روکنے کے لئے ہم خواتین پہلی صف میں انشاءاللہ خڑی رہیں گی اسی کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ